بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کا کہکن ہے کیا یہ تمام مقدمات ان کے پاس چلیں گے یا نہیں چلیں گے خاص طور پر کیونکہ بہتی کروشل سٹیج آئی ہوئی ہے اور ایک طرف سائفر کیس ہے اور سائفر کیس کے بعد باقی مقدمات بھی آنے ہیں اپیلیں آنی ہیں اور عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے ان کی سزائیں ختم ہونی ہیں تو اس ساری سیچویشن میں عمران خان صاحب کی فیملی کیا سوچ رہی ہے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے پاس وہ گفتگو کر رہی ہیں کافی امپورٹنڈ ڈسکیشن ہے ذرا سنیئے اس میں کافی خبریں ہیں جو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ انہی کی زبانی سن لیں جو آپ کو frater teste کریے چاہیے جو آپ کو بتاؤنے چاہیے جو آپ کو بتاؤنے چاہیے ران خان کی زندگی wielom خدابہ ہم آپ کو بتاؤنے کیjamin جس نے سائفر کیس کے بھی بھی authenticity token dwaool 이것 نے کیا تھا اور اناظر ايفیس نے نہیں کیا تھا وہ سائی فرا کیس مدانی کا ہے 저گھا اور امران خان کے 폭رے کیا�ے ڈسکیشن ہے جنا چاہیے جیس نے rang kaЫ لا یہ جو بدماشی اپنی طرح سے ٹیڈی پر بیٹھ کے بکاتے ہیں اندر سے ان کا حصہ یہ صحیح دوستر قسم کے روگ ہیں ان کے اوپر ہم نے ایف آئی آر دج کر رہی ہے ہماری فیملی اور میری بہن نورین نیازی اس کو یہ ایف آئی آر ڈالنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں تو ہمارے یہاں لائر موجود ہیں رانہ مدصر یہ بتائیں گے کہ کیا مسائل آ رہے ہیں کہ یہ اس پی ہماری ایف آئی آر جو کھانا ہے وہ ایکسیپ نہیں کر رہا رانہ سنا اللہ کے اوپر آپ سے سوال یہ ہے انہوں نے خط دیا اس کے بعد ابھی آپ عدالتوں پر اعتماد کر سکتی ہے ایک ابھی کیس جو دیویجنل بینچ ہے اس کے آگے لگا ہوا ہے جو دیویجنل بینچ ہے اس کے آگے سائفر کا کیس لگا ہوا ہے اور یہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا تھا اور یہ ہم اس کو اس وقت اعتماد جب سارے پاکستان نے کر دی ہے اور ساروں کو اب ایک سارے ثبوت آگئے ہیں پہلے تو صرف ہم الزام لگا آپ کہتے تھے تنا الزام لگا رہے ہیں آمی فاروق پر اب تو ججز نے یہ تو کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سارے ججز آپ اپنے چیف جسٹس کے خلاف اعتماد کرتے ہیں اور انہوں نے پروف دے دی ہے کہ کونسے کیسز انہوں نے امران کان کے خلاف کہ کتنی نائنصافی کی ہے ایسی جج جب بیج پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی تو حمد ہے کہ اس کے باوجود ادم اعتماد کے باوجود وہ اکیلے وہاں بیٹھے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں جن کے خلاف ہی انہوں نے سارے کیسز کی ہے امران کان کے خلاف ہم اکیلے ہی رہ گئے ہیں جن کا کیس اب ان کے سامنے ہے کون چاہے گا کہ ان کے سامنے کیسز بیج کرے اور ہم نے آج ڈمان کر دی ہے آمیر جسٹس آمیر فاروق سے کہ باقی جو سارے امران کان کے کیسز یہ زبردستی سنتے ہیں کسی وقت فوراں سارے کیسز اور ججزز کو انہوں نے ان کے حوالے کر دیں اور سائیفر کے بعد کوئی کیس آمیر فاروق کو نہیں سننا چاہے ہم آقا خیز خط کے بعد کس کو استفاد دے دینا چاہیے میں دیسے چھے جو ججزز ہے انہوں نے امران کان کے سامنے کیسز پر بھی اعتماد نہیں کیا ہے تو کیا کہیں گے دیکھیں یہ سارے پاکستان کے لیے بہت خوش آئین چیز ہے کہ کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوا ہے دیکھیں یہ بہت یہ بہت خوش آئین چیز ہے پاکستانیوں کے لیے باقی کس کو کیا کرنا چاہیے یہ جو انہوں نے قدم اٹھا لیا انشاءاللہ ہم عبید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے باقی سارے اماندار ججز ان کے ساتھ کرے ہوں گے سارے اماندار لائز ان کے ساتھ کرے ہوں گے انشاءاللہ اگر آج ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے پاکستانی ان کے ساتھ ضرور کھڑے لیکن ہمیں لائز لیڈ کریں گے ہم ان کے پیچھے لائز کے ججز کے ساتھ انشاءاللہ اماندار ججز کے ساتھ جاتھ کریں گے امیم امران خال ہو شامیمون ریشن کے قریب کی بات کی جائے تو عمیشہ عدالت میں تاریخ پہ تاریخ تاریخ وہ ایک مووی میں ایک ڈائلیک پہ تھا تاریخ پہ تاریخ تو کب تک یہ تاریخ پہ تاریخ چلتا رہے گا وہ مائوس ہو رہی ہے ہم مائوس نہیں ہے ہم مائوس نہیں ہے اگر جتنا یہ شمبر گنچیں گے امران خان کہتے ہیں اُن تھی صبر سے جو یہاں لیگل پروسس ہے میں اسی کو پر چلوں گا تو وہ اگر صبر سے بیٹھیں ان کا خیالتہ ہے کہ امران خان دو دن میں ہمت ہار کے کہے گا مجھے دو سو میرے کیسز کل ختم کرو اور میں اس وقت جیل سے پاہ رہا ہوں اس نے کہا نہیں آپ نے میرے پر یہ کیسز کیا میں پورا لیگل پروسس استعمال کر کے میں ان کو ختم کرنا ہوں گا اب ان کے لیے یہ مصیبت پڑ گیا کہ اتنے احمقانہ کیس جب ہائی پورٹ کے اندر پانچتے ہیں جیل میں سے جیل ٹرائل کے بعد تو ججز کو بھی یقین کریں شرم آ رہی ہے کہ کس قسم کی فیس انہوں نے ڈالے ہیں جانا سلام ڈالے ہیں جو بیپی نے نام لیا ہے خطرہ ہوا تو انہوں والے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں کیونکہ اگر انہوں نے وہ نام لیا ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں جب ساری پاکستانی کہتے ہیں سپرائی منسٹر سے لے کے نیچے تاک سپائی تاک کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے ہم نے کوئی اشارہ کرتے ہیں تو اور وہ کس کے نام لے ہیں جب آتے ہی اشارے اوپر سے ہیں سارے تو اوپر ہی کہہ دیں شکریہ شکریہ ختم ہونے کے لئے سارے تفصیلہ کو بتا دی ہے انٹیریئر منسٹر رانہ سناولہ پہ انہوں نے ہی یہ سائپر کیا سنایا انہیں کے نیچے یہ سائپر کے اس کی پسیڈنگ ہوئی اس کی تفتیش انہوں نے کی اور یہ ساری چیزیں دلائیں اور لیٹر آن یہ سائپر آج تک چل رہا ہے اور آج پھل کے سامنے آگیا کہ سائپر جو ہے آج ہم نے رانہ سناولہ اور دیگر جو لوگ دوست ساری سازش میں اور ساری کرم دل کنسپریسی میں شامل ہیں ان کے خلاف مقدمہ ذرج کروانے کے لئے جو کہ جیرمین عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں ان کی طرف سے اتھانے میں کہ آنے والوں نے درخواست نہیں نہیں اس کے بعد ہم ایس ایس پی اوپریشن اسلام بھر کے اوپس کے وہاں کھڑے رہے ہیں اس کے بعد ہم کل اس مقدمے کو عدالت میں فائل کر دیں گے اندراج مقدمہ کے لئے تاکہ اس چیز کی ترتیش ہونی چاہیے کہ کس بات پہ اور کیا حقائق ہے اس کے پیچھے اس پہ بڑی تحقیق ہونی چاہیے یہ بڑے سارے اس پہ کنسرنز ہیں فیملی کے بھی اور پورے پاکستان کے تو اس پہ مقدمہ درج ہو کہ ترتیش ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں جو بھی لوگ مزید شامل ہیں ان کی بھی ترتیش ہو کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس کی عماد پہ یا کس کے کہنے پہ یا اس نے کس وجہ سے رانہ سناولا نے یہ سٹیٹمنٹ دیتی یہ دین وزیرت اقلا تھا اسی کے کہنے پہ یہ سارے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے اور آج یہ جو چیز ہے اس پہ فیملی جو ہے ان کی طرف سے ہم مقدمہ جو ہیں وہ درج کرنے کے لئے کال مقدمہ ادالوں میں دائے کرنے اب ذرا جی ایک اور گفتگو سنیے وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کی ہیں کیونکہ اس معاملے اس گفتگو میں انہوں نے تین چار باتیں بہت امپورٹنٹ کی ہیں کہ آمیر فاروق صاحب مزید کوئی مقدمہ عمران خان صاحب کا نہ سنیں اور باقی اونیربل ججے سن سکتے ہیں دوسرا یہ کہ رانہ صلی اللہ کے خلاف اب مقدمہ جو ہے وہ درج کروانے کے لئے عدالت سے روجود کیا جائے گا کیونکہ جو سائفر کیس ہے یہ ایف آئی آر رانہ صلی اللہ صاحب نے ہی درج کروائی تھی اور تیسرا یہ کہ بشرا بی بی نے جو نام لیے ہیں عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرے کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ بنے گا کہ بلکل درست ہے کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر بات اوپر سے آتی ہے ہر حکم اوپر سے ہوتا ہے تو پھر نام بھی انہی کے لینے چاہیے تو اب درہ علیمہ خان صاحبہ کی ایک اور گفتگو سنیں وہ بھی انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی ہے وہ کیا کہتی ہیں سنیں درہا جس کو بچانے کے لئے یہ کیس کیا گیا اور دوسرا جو ادھر پاکستان میں ہیں جنرل باجوا جن کو یہ میسیج بھیجا گیا تھا اور جتنے سائفر کی کوپیاں نو کوپیاں انہوں نے سالبان صدر نے ایک گوار میں بتایا کہ نو کوپیاں بھی سائفر کی انہوں نے کتنی واپس آئی ہیں صرف انرام خان اور شاہ محمود کو آپ نے کہہ دے دی دستہ سال دی تو باقی کوپی ہے جنرل باجوا کی کوپی ہی واپس آئی ہے یہ تو انہوں نے جراہ کرنے دیتے ٹائل کوٹ میں سالبان صدر یہ بھی پوچھ لیتے کہ جنرل باجوا کی کوپی کی در ہے جن کو یہ میسیج دے جا جاتا ہے تو یہ سائفر کیوں پر انشاءاللہ اگر امانگاری سے اور حوصلے سے اور جو کچھ باقی جیجز چھے جیجز نے کہا ہے جسس آمیر پاروک کے بارے میں اس کا تو فیصلہ کرنے ہیں سائفر کا لیکن جو باقی کیسز یہ سنبھال کے بیٹھے ہیں برانکان کے بیٹھر یہ ہوتا کہ وہ باقی جیجز کے پاس پاس کر دیں ان کے پاس ان کو باند دیں ان کا کوئی جواز نہیں اپنٹا کے باقی کیسز فیبدان خان کے سائفر کے علاوہ اسے بہتر ہوگا باند دیں اور جلد باند دیں تاکہ ساتھ ساتھ باقی بھی کیسز یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ فیبدان خان پر خلاف فیصلے کی گئی ہیں وہ کسی دباؤ کا نتیجہ تھے کسی دیں جو ججز دیں کسی پاس نہیں کیلی ہمیں کیا پتہ دباؤ کے نیچے ہمیں کیا پتہ کس وجہ سے یہ ججز کی ذمہ داری ہے انساف تو ہم ججز سے مانتے ہیں جو ہمارے قاضی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ انساف دیں آپ یہ کہیں کہ جیجی مجھے دباؤ ہوتا یہ کس قسم کی بات ہے کہ آپ کے ایک اہد کر کے آتے ہیں کہ آپ اپنے پاکستانیوں کو انساف دیں گے اور پھر آپ یہ بہانک ہیں انہوں نے کہتے ہوئے بھی شرم آئے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پرسی سے یا ریزائن کر کے چلے گئے یا جو ہمارے چھے بہادر ججز نے کیا ہے کہ مل کے اس چیز کی دعائی دے دیا اور دے نکاب بھی کر دیا کہ جو یہ آمر فاروق صاحب کر رہے تھے جج صاحب مجھے تو ان کی حمد کہ جب پورا کوٹ ہی ان کے پاس آت نہیں ہے ان کے ججز ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ اکیلے کھڑے ہیں وہ پھر پھر آ کے ماشاءاللہ کوٹ میں بیٹھ کر سائفر سون رہے ہیں علیمہ صاحبہ چھے ججز نے تو اپنا کام کر دیا ہے اور سب لوگ خوش بھی ہیں لیکن اس طرح سے پاکستان تحریک انساف کوئی لائے عمل تہہ نہیں کر رہی اس مضبوطی سے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لے رہی کیا وجہ سمجھتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں جب ججز انساف نہیں دیتے یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے صرف یا ایک پارٹی کا مسئلہ ہے اگر جب آپ اپنے ججز کے ساتھ خود نہیں کھڑے ہوں گی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کل آپ اور میں ہم سب نے ان ججز کے سامنے جانا ہے جب ایک سفہ ججز نے ہمت کی ہے ہر پاکستانیوں کو اپنے اماندار اور ہمت والے ججز کے سامنے جانا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں جو کشوی کے لئے کھڑے تھے جب کشوی کے لئے کھڑے تھے جب کشوی کی مومن شروع ہوئی تھی جب وہ چوڑنی افترکار کے لئے کھڑے تھے آج ان ججز کے ساتھ ساری اسوسییشنز بار اسوسییشنز بہت ہزاروں لائرز ہیں پاکستان میں میں تو خیال ہے ان سب کو آج ان کے ساتھ جگدیٹی دکھانی چاہیے اور سارے پاکستان میں ان کو نکل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے آپ سمجھتی ہیں جرنل فیض صاحب نے شوکر عزیز صاحب پر پریشر ڈالا تھا اس وقت پی ٹی آئی والے ان کا ساتھ دیتے ہیں تو آج آپ کو یہ دن فیصلہ کرنا پڑتا یہ نہیں سمجھا رہی آپ کون سے بات کر رہے ہیں مجھ آپ ایسی سوار یہ کر رہا ہوں شوکر عزیز صاحب اسی آئی کوڈ کے جائے جرنل فیض نے کہا تھا کہ میرے کہنے کے مقابی فیصلے کریں اس وقت پاناما لیگز پاناما لیگز پاناما لیگز میں کہہ رہا ہوں کہ پاناما لیگز پاناما لیگز آپ کو کھول کے کسی نے دیکھ رہا ہے میں جج کی بات کروں میں آپ کو بتاتے ہیں جج جانا اس نے دیفنیٹلی غلطی کیتے ہیں اس نے جس چیز کے اوپر ان کو چارج کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا اسی چارج سے اس جج نے چھوڑے تھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر یہ ججز صحیح فیصلہ دیتے ہیں آج یہ فارد نہ پھر گیا ہوتے ایک اکامے کے اوپر اس کو چارج کیا تھا تو چوری اور چاہتا آپ اور میرا پیسہ لے کر گئے ہیں اس کے اوپر چارج نہیں چاہتے ہیں اسے فیصلوں کی صدار کے لیے پر کیا ممکن ہے کیار اگر کوئی رائے آپ سے پھر یہ کیا ہوگی ہم سارا دن جیلوں میں ہم سارا دن جیلوں میں میں یہ بتا دو انشاءاللہ پاکستان کو اچھے ججز ہم سارا دن جائے گا انشاءاللہ یہ آپ نے سن لے یہ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو ان کے ساتھ ان کی بہن بھی تھی نورین اور ان کے ساتھ ان کے وقیل تھے تین چار باتیں جو کہ کچھ انہوں نے کی ہیں نمبر ون یہ کہ بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے بتایا جو کچھ انہوں نے کہا وہ درست کا تیسرا یہ کہ عامر فاروق صاحب نے اب تک جترے بھی مقدمات سنے ہیں وہ تو سن لیے لیکن مزید مقدمہ وہ کوئی نہ سنے اور عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے مطالق مقدمات سے الگ ہو جائیں تیسرا یہ کہ جو ان چھے ججز نے جو ایک اقدام اٹھایا اسلام آب اتھائی کٹ کے ججز تو ان کے پیچھے بہت زیادہ وقلہ تحریک کو وقلہ بیرادی کو آنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف بھی خود کو سپورٹ کرے گی اور ہر صورت میں کرے گی اور جنرل باجوا کی جو قوپی تھی وہ کدھر گئی اس کا بھی ذرا پتہ چلانا چاہیے جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا